مفتاح العربی بہت آسان سی مشق ہے بس طویل سے طویل جملے ہیں کئی کئی جملے ایک ساتھ ایک جملے کی طرح ملے ہوئے ہیں بہت آسانی سے انشاءاللہ ہم اس تمرین کو کر لیں گے بس ہمیں خیال رکھنا ہے سیغوں کے بارے میں جن کے ابھی ہم مشق کر رہے تھے کہ ابھی تک جو ہمارے پاس سیغیں گزرے ہیں وہ ہیں واحد مذکر غائب واحد مؤنس غائب تسنیہ مذکر غائب تسنیہ مؤنس غائب اور جمع مذکر غائب اور جمع مؤنس غائب ان کے مطابق ان کے اوزان ہمیں یاد ہیں فعلہ واحد مذکر غائب کے لیے فعلت واحد مؤنس غائب کے لیے فعلہ تسنیہ مذکر غائب کے لیے فعلہ تسنیہ مؤنس غائب کے لیے فعلو جمع مذکر غائب کے لیے اور فعلہ جمع مؤنس غائب کے لیے یہ آپ جان ہی چکے ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ اس تمرین کو مکمل کرنا ہے بہت لمبی سی تمرین ہے لیکن بہت آسان سی تمرین ہے آپ حضرات کے لئے چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں آپ جان چکے ہیں اس طریقے کو اس انداز کو تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں اس تمرین کو خالد میدان میں آیا میں نے یہ کیا ہے آسانی کے لئے تاکہ مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ میں آسانی ہو اس کے لئے کئی جملوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے کوشش یہ کی ہے کہ ایک طرح کے جملے جوڑے ہوئے ہو بساوقات کچھ دوسرے انداز کے جملے بھی آ گئے ہیں میرے بتائے ہوئے ایک سکرین پر لیکن پھر بھی میں نے کوشش کیا کہ ایک جیسے جملے ایک ساتھ آئیں اور میرا کام بھی آسان ہو خیر آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آسان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے خالد میدان میں آیا راشدہ کتب خانے آئی سعاد نے ہاتھ پاؤں دھویا نبیل نے قرآن و حدیث پڑھی یہ ایک ساتھ ایک دو تین چار جملے ملا کر کے ایک جملہ بنایا گیا ایک فقرہ بنایا گیا قدیم خالد المیدان قدیمت دت المکتبہ غسلت سعاد الید والرجل قرآن بیل القرآن والحدیث میدان میں آیا لکھا ہوا ہے لیکن ترجمے میں میں کے لئے فی نہیں لائے گیا اس لئے کہ قدیمہ جو ہے وہ بغیر فی کا استعمال ہوتا ہے اس لئے ہم نے بھی فی کا استعمال نہیں کیا سلمہ اور راشدہ کل ممبئی گئیں تو کپڑے کی دکان پر گئیں اور کپڑے لئے پھر قیمت ادا کی سلمہ و راشدہ ذہبتا امسی الی ممبئی فذہبتا الی محل الاقمشہ وطلب اقمشہ ثم دفعت الثمن یہاں پہ دیکھئے سعاد اور راشدہ کل ممبئی گئیں یہ تثنیہ ہے اس لئے ذہبتا استعمال کیا گیا ہے پھر کپڑے کی دکان پر گئیں کے لئے ذہبتا الی محل الاقمشہ استعمال کیا اس لئے کہ جانا گئی ہیں یہ اس لئے ہم نے ذہبتا استعمال کیا اگرچہ جو کتاب میں سبق تھا وہاں پر تھا قدیمہ تھا لیکن یہاں پر ہم نے جانا کے اعتبار سے گئیں کے اعتبار سے ذہبتا ترجمہ کیا ہے اور ایسے ہی کپڑے لیے کپڑے لیے کے لئے آپ کتاب کے مطابق وہاں پر جو تھا جو اس سے پہلے جملے گزرے ہیں حضرت الاستاز حضرت مولانا نور عالم صاحب خیل عمین ادامت برکاتہ ان کے لکھے ہوئے جملے اس میں طلبہ کا لفظ استعمال کیا گیا تھا اس لئے ہم نے بھی اسے ہی استعمال کیا ہے وطلبتا الاقمشہ ثم دفعت ثمن راشد اور جمیل نے سبق شروع کیا پھر اسے پڑھا تو اسے سمجھا تو اسے لکھا اور لکھ کر خوش ہوئے راشد وجمیل بدعا الدرس ثم قرآہ ففہیماہ فکتباہ وفریحا بالکتابہ اس جملے میں دیکھیں سارے تسنیہ مذکر غائب کے سغے ہیں آخری جملہ جو ہے اور لکھ کر خوش ہوئے اس کے لئے دیکھیں آپ بالکتابت لکھ کر جس چیز سے خوش ہوتے ہیں اس پر باداخل کرتے ہیں اس لئے فریحا بالکتابہ سعاد اور جمیلہ ٹیکسی پر اپنی سہیلی سلمہ کے گھر گئی سہیلی نے دونوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی سعاد و جمیلہ ذہبتا الہ بیت صدیقتہم سلمہ بسیارت الوجرہ ٹیکسی پر گئی دونوں ایک ہی بات ہے اردو زبان میں لگ لگ انداز ہے لیکن عربی میں دونوں کے لئے ایک ہی ٹیکسی پر تھا یہاں پر ہم لیا جاتا ہو اس لئے ہم نے یہاں پر اردو میں بہت چھوٹا سا ٹیکسی لیکن عربی میں تھوڑا اس کو لمبا کرنا پڑ گیا سیارت الوجرہ پھر سعاد و جمیلہ و سلمہ سرکاری بس پر سوار ہو کر ایک قریبی پارک پہنچی سم سعاد و جمیلت و سلمہ رکبنا الحافلت الرسمیہ و وصلنا الى المنتزہ القریب یہاں پر تھا سرکاری بس الحافلہ بس اور الرسمیہ سرکاری الحکومیہ سرکاری اس لئے الحافلت الرسمیہ سرکاری بس پر سوار ہو کر یہاں پر دو جملہ لگلہ گم نے بنایا ہے کہ سرکاری بس پر سوار ہوئی اور پہنچی اس لئے کو سرکاری بس پر سوار ہو کر پہنچی وہاں ایک بینچ پر بیٹھیں اور بعض مٹھائیاں کھائیں ایک گھنٹے بعد واپس آگئیں حلوہ کی جمع حلاوہ اس کے معنی ہوتے ہیں مٹھائی ان دونوں لڑکوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کی تو ان کے والدین بے حد خوش ہوئے ہما نجاہا فی الامتحان فوالداہما فرحا جدا امتحان میں کامیابی حاصل کی نجاہا فی الامتحان نجاہا فی الامتحان کیا ان سب طلبانے بھی قرآن پاک حفظ کر لیا اور عربی بھی شروع کر دی اگر جمع کا استعمال کرتے ہیں تو اتلامیزی آئے گا حفظ القرآن یا حفظ القرآن المجید وبدع العربی دوسرا استعمال ہے یہ دونوں استعمال آپ دیکھ چکے ہیں آپ کی کتاب میں آپ کے اسباق میں یہ دونوں استعمال آ چکے ہیں اس لئے میں نے دونوں لکھ دیا ہے هل هاولئے تلامیز كلہم حفظ القرآن المجید وبدع العربی ہاں ان طالبات نے بھی حدیث شریف پڑھے اور فقہ تفسیر بھی سمجھے نعم اولئے کا طالبات ایزاں قرأنا الحدیث الشریف وفہمنا الفقہ والتفسیر ایزاں دیوبند کا مدرسہ بڑا مدرسہ ہے یہ وہاں کے طلبہ ہیں انہوں نے عربی اور اردو پڑھ لی ہے مدرسة دیوبند مدرسة کبیرہ ہاولائی طلابہ یہ وہاں کے طلبہ یہ وہاں ہے یہ اصل تو یہ اس کے طلبہ ہیں لیکن جو بھی کوئی جگہ ہوتی ہے اس کی طرف اضافت کی جائے تو وہاں اٹھا کر لے آتے ہیں یہ وہاں کے طلبہ ہیں انہوں نے عربی اور اردو پڑھ لی ہے قرآن و حدیث خوب سمجھ لیا ہے اب عربی اور حدیث کی بڑی کتابیں شروع کی ہیں و فہم القرآن و حدیث جدا خوب سمجھ لیا ہے جدا و بدء الآن الكتب الكبيرة للعربیت والحدیث اب ان لوگوں نے بڑی کتابیں شروع کر دی ہیں عربی اور حدیث کی یہ لفظی ترجمہ ہو اور سیدھا سا عربی اور حدیث کی بڑی کتابیں شروع کی ہیں کیا یہ لوگ فٹبال کھیل چکے ہیں یہ اجنبی سا جملہ لگتا ہے بیچ میں ایک آگیا اس لئے بہت چھوٹا سا بس دو ہی لائن میں ہیں باقی سب دیکھ رہے ہیں ان کی تین لائن چار لائن میں جملے ہیں کیا یہ سب بچیاں اس مدرسے کی طالبہ ہیں کیا انہوں نے قرآن پاک یاد کر لیا ہے حل جمیع هؤلاء الطفلات طالبات هذه المدرسہ حل حفظنا القرآن الكریم یہ کعپی کس کی ہے یہ میری کعپی ہے میری بہن راشدہ نے اسم عربی کے اسباق لکھے ہیں لی من حدیل کراسہ یہ کعپی کس کی ہے حدیل کراسہ تلی یہ کعپی میری ہے وَأُخْتِ رَاشِدَةُ كَتَبَتِ دُّرُوسَ الْعَرَبِيَّةَ فِيهَا اور میری بہن راشدہ نے اسم عربی کے اسباق لکھے ہیں تو الحمدللہ یہ طویل سی تمرین تھی لیکن مکمل ہو گئی کچھ خاص چیزیں تھی نہیں سارے الفاظ تقریباً پرانے سے تھے بس ہمیں وہ استعمار یاد رکھنا تھا فَعْلَةَ 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 فَعْلُو فَعْلَكُو اس سبق سے متعلق ترجمہ موجود ہے جامل علم.org پر اور مفتاول عربی حصہ دوم بیوان موجود ہے آپ ضرور تشریف لے جائیں اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ